بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناو پورے آہن پڑھاو سرکار کی صیرت سے زہرہ انہیں کو سجا جاؤ دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا جیبن کا گزارہ ہے ہنر مند بنانا اخلاح کے عورت ہے زیب کا مقصد نہ بھولاو پورے آہن پڑھاو جو جو قرآن پڑھائے گا ہاتھ اٹھا کے پڑھے گا قرآن پڑھاو میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلیش نہ پڑھانا سی ایم ایم بی کمیشنر انہ کا پتہ نے بنانا سی ایم ایم بی کمیشنر انہ کا پتہ نے بنانا ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاو قرآن پڑھاو قرآن پڑھاو قرآن پڑھاو قرآن پڑھاو قرآن پڑھاو بچے تو بیٹے ہیں میں اپنے ماں بینے اگر میری سن رہی ہے میں یہ شعر ان کی نظر کروں گا سمات کیجئے گا شاعر لکھتا ہے کہ کیوں علم سے خالی میں کروں بیٹی کا دامن پہلا جو مدرسہ ہے وہ گھر کا ہی ہے انگل جنت کی اسی راہ کو آسان بنانا ہو قرآن پڑھاو قرآن پڑھاو قرآن پڑھاو قرآن پڑھاو آلحمدللہ ایک چوٹا سا مولوی ہونا مولوی یہ قاری افضل ساب بیٹا ہے تنخواہ لے گا اٹھ آزار نو آزار دس آزار زیادہ سے جادہ پندرہ آزار لیکن گھومے گا ایسا ماشاءاللہ یہ صرف قرآن کی برکت ہے سفید کپڑے میں گھومے گا بڑے سے بڑا وزیرعظم بھی اگر ملے گا تو عدف سے ملے گا کہ بھئی مولانا صاحب ہے حافظ قرآن ہے یہ دین کی برکت ہے صحیح دنیا میں بھی مزے آخر میں بھی مزے تو پڑھیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ شاعر لکھتا ہے کہ عالم بھی بنانا انہیں مفتی بھی بنانا جنت میں اگر جنت اعلالہ کو ہے بنانا تیرے بہچوں کو تن حافظ و رحال بنانا جو جو قرآن پڑھائے گا ہتھ کرے گا ہتھ اٹھا کے آخر میں قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ